بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ میرے پاس لیتھی امائن سیل ہیں اٹھارہ چھسو پچاس انہیں بولتے ہیں اب انہیں چارج کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے بی ایم ایس کی مطلب بیٹری منیجمنٹ سسٹم کی اگر ان کے بغیر ہم اسے انہیں چارج کریں گے تو ایک تو ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جو سیل ہیں یہ چارج ہو چکی ہیں کتنے پرسنٹ چارج ہیں اور کتنے پرسنٹ رہتے ہیں اس لیے ان مڈیولز کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم آرگیٹس میں دیکھیں تو مختلف قسم کے مڈیول آپ کو ملیں گے جو کہ ون سیل کو چارج کرنے کے لیے ہیں دو سیل کو چارج کرنے کے لیے ہیں تین کو چار کو پانچ کو تو میں آپ کو کچھ ایسے مڈیولز بتانے لگا ہوں جو کہ آپ کو بہت سستے میں مل جائیں گے بی ایم ایس اور وہ بہت ایکوریٹ اور ان کی ایفیشنسی بہت اچھی ہوگی اور وہ کہاں سے ملیں گے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو جو بی ایم ایس بی ایم ایس ہیں یہ آپ کو ملیں گے لیپ ٹاپ کی بیٹریز میں سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی یہ بی ایم ایس ہے اور یہ لیپ ٹاپ کی بیٹری میں لگا ہوا ہے اب یہ جو ہے یہ تقریباً چھے سلوں کو چارج کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس میں آپ چھے کی بجائے یہاں پہ ایک ایک سل اور جو ہے وہ ایڈ کر کے تو ان کی جو ہے نا وہ رینج بڑھا سکتے ہیں یہ بیشکلی اس طرح کے جو بی ایم ایس ہیں ان میں میں نے نائن سل بھی دیکھے ہوئے ہیں کہ یہ نائن سل کو بھی چارج کرنے کے لیے کام میں آتے ہیں تو میرے پاس مختلف قسم کے بی ایم ایس پڑے ہوئے ہیں میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اور میں آپ کو ون بائی ون کر کے چند ایک بی ایم ایس کس کے ہم کام کے لیے اور انہم کیسے یوز کر سکتے ہیں لیتھی ایم آئیلن اٹھارہ چھ سو بچہ سلوں کو استعمال کرنے کے لیے تو اگر میں اس بی ایم ایس کی بات کروں تو یہ بیسیکلی ایک چائنا کا ہے مطلب یہ نکلا تو بیٹریز میں سے ہے لیکن یہ بیٹری اریجنل نہیں ہیں جو عام طور پر مارکٹ میں آپ کو چائنا کی بیٹریز ملتی ہیں یہ ان کا ہے یہ دیکھتے ہی پتہ لگ جاتا ہے ان کو اور میرے پاس ابھی یہ ایک اریجنل بھی ہے یہ دیکھیں یہ اریجنل بی ایم ایس ہے اب چائنا کے بی ایم ایس میں اور اریجنل بی ایم ایس میں کیا ڈیفرنس ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کروں گا اور بہت اچھے سے کروں گا یہ میرے پاس غالباً ایک ڈل کی بیٹری ہے یہ اس کا بی ایم ایس ہے اور یہاں پہ اگر میں بات کروں تو یہ میرے پاس ایک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایچ پی کی بیٹری کا بی ایم ایس ہے لیکن یہ چائنا کا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی جو بی ایم ایس ہے یہ بھی ایچ پی کے بیٹری کا ہے اور یہ اریجنل ہے ٹھیک ہے تو ابھی اگر میں آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ چائنا کے بی ایم ایس میں اور اریجنل بی ایم ایس میں کیا فرق ہے اس کے بعد ہم نیکس دیکھتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس یہ ایک چائنا کا اور یہ ایک اریجنل بی ایم ایس ہے آپ ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی پروٹیکشن نہیں دی گئی یہاں تاکہ یہاں پہ فیوز بھی نہیں دیا گیا آپ دیکھیں اس میں کہیں بھی آپ کو کوئی بھی فیوز نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے جبکہ اس بی ایم ایس میں ہمیں ملتا ہے ایک فیوز اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی اس کے ٹیپ کے نیچے ہے اس کے لیے مجھے ٹیپ تھوڑی سی اتارنے پڑے گی یہ فیوز ہے یہ جو فیوز آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا فیوز لگا ہوا ہے یہ بہت ہی بہت ہی یونیک قسم کا فیوز ہے اور یہ اوور ٹمپریچر کی وجہ سے برن ہو جاتا ہے اور برن بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بعض اوقات پتا ہی نہیں چلتا یہ برن ہو چکا ہے اور جب آپ کانٹینیوٹی پہ دیکھتے ہیں تو یہ کانٹینیوٹی پہ آپ کو بیپ دیتا ہے لیکن یہ ایکچول میں اتنی کانٹینیوٹی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو بیپ مل جائے گی وولٹیج پاس ہو جائیں گے لیکن یہ کرنڈ کو پاس نہیں کرے گا یہ ہائی ایفیشنسی ہوتا ہے بہت ہی اچھا یہ فیوز جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے تھوڑا سا بھی ٹمپریچر اب نارمل ہو جائے جو کہ اس کی لیمٹ سے تھوڑا سا بھی کروز کر جائے تو یہ برن ہو جاتا ہے یہ آپ کو فیوز دیکھنے کو ملے گا جبکہ اس بی ایم ایس میں آپ کو کہیں بھی کوئی فیوز نہیں ملے گا چائنہ کے اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور فیوز دکھاتا ہوں اس میں ایک طرح کا اور بھی فیوز آتا ہے ایک فیوز ہی آتا ہے یہ بھی ایک طرح کا فیوز ہی ہے یہ یہاں پہ ایف ون لکھا ہوا ہے تو یہ فیوز ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں کہ یہ انٹرنل ہی کیسا ہوتا ہے کیونکہ وہ دوسرے والا تو ابھی پوسیبل نہیں ہے کہ وہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ وہ کس طرح کا ہوتا ہے تو ابھی میں اس کو تھوڑا سا اوپن کرتا ہوں فیوز کو اور آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ اس کے انٹرنل کیا ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں ابھی آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں جیسے ہی تیمپریچر تھوڑا سا زیادہ ہوگا تو یہ حصہ برن ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس طرف کی اور اس طرف کی جو آپس میں کنیکٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی میرے پاس برن فیوز بھی پڑے ہوئے تھے لیکن وہ ابھی فیلحال نہیں ہے اسے تھوڑا سا خروچ کے دیکھتا ہوں اگر آپ کو دیکھیں یہ اکنی آسانی سے جو ہےنا وہ ملٹ ہو رہا ہے تو بہت تھوڑا اسے تیمپریچر پہ یہ جو ہےنا وہ فینش ہو جاتا ہے فیوز ختم ہو جاتا ہے تو یہ دو طرح کے فیوز اس میں پروٹیکشن کے لیے لگائے گئے ہیں اور اس میں جو نیکسٹ ڈیفرنس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ابھی کہ اس میں کہیں بھی کوئی بھی تھرمل سینسر نہیں دیا گیا آپ کو کہیں بھی کوئی بھی تھرمل سینسر نہیں دیا گیا جبکہ اس میں دو طرح کے تھرمل سینسر ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اب ان تھرمل سینسر میں سے کوئی بھی ایک سینسر کٹ جائے بیٹری کھولتے وقت بعض وقت ہم اسے کھولتے ہیں تو یہ کوئی بھی ایک کٹ جائے تو آپ کی بیٹری لوگ ہو جاتی ہے مطلب وہ نہ تو سلوں کو چارج کرے گی اور نہ ہی ان سلوں کو ڈس چارج کرے گی یہ بیٹری آپ کو کمپلیٹلی خود کو لوگ کر لے گی مطلب اس میں جو ہے وہ پروٹیکشن بہت زیادہ دی گئی ہے جو اریجنل ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو اریجنل کوئی بھی چیز آتی ہے وہ کافی مہنگی ہوتی ہے اور سیکنڈ اگر آپ اس کی پی سی بی پہ گور کریں تو یہاں پہ ہمیں عام طور پہ ملیں گے دو موسفیٹ دیکھنے کو دیکھیں یہ چائنہ کی پی سی بی ہے یہاں پہ فیوز کا آپشن دیا ہے لیکن انہوں نے لگایا نہیں ہوا سیدھا سا جمپر مات یہ دیکھیں یہاں پہ آپ فن لکھا یہاں سے یہاں فیوز لگے گا لیکن انہوں نے فیوز کو لگایا نہیں ہے جبکہ یہاں پہ فیوز دیا گیا اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو موسفیٹ ہیں وہ دو دیئے گئے اب ان دو موسفیٹ کا کیا کام ہے ان میں سے ایک موسفیٹ کا کام ہے بیٹری کو چارج کرنا اور دوسرے کا کام ہے بیٹری کو ڈس چارج کرنا مطلب ایک چارجنگ کے لئے اور دوسرا ڈس چارجنگ کے لئے تو یہاں پہ چار موسفیٹ کا استعمال کیا گیا ہے دو جو ہے وہ چارجنگ کے لئے ہیں اور دو بھی ڈس چارجنگ کے لئے ہیں مطلب جو آپ کا لوڈ ہے جو بیٹری کا لوڈ ہے جو سلیوں کا لوڈ ہے وہ چارج اور ڈس چارج کرتے وقت مطلب ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے وہ ایک موسفیٹ آئی سی ہے تو یہ بیسیکلی دونوں پی سی بیز میں فرق ہے جو بیسیک فرق ہے اس میں وہ ہے اس کی بلٹ کوالٹی کا اور پروٹیکشن کا کی بہت نارمل ہے جس کے وجہ سے جو آپ کو نارمل بیٹریز ملتی ہیں وہ بہت سستی ہوتی ہیں جبکہ اگر آپ ایک نارمل بیٹری کی بات کریں تو اس وقت ایک بیٹری کا جو عام دور پر روٹین میں اس طرح دل کی بیٹری گیا ہے کا جو پاکستان میں ریٹ ہے وہ تقریبا فور تھاؤزنڈ کے آس پاس ہے اس سے پہلے یہ تقریبا تیتیس سو روپے کی مل رہی تھی ایک شاپ کی پر کو اور اب سات آٹھ سو روپے انکی قیمت بڑھ گئی ہے اور یہ وہ بیٹریز کی بات کر رہا ہوں جو مطلب میڈن چائنہ جن میں اس طرح کی پی سی بی کا استعمال کیا گیا ہے کس طرح کی پی سی بی کا استعمال کیا گیا اور جو اریجنل ہے جس میں یہ پی سی بی استعمال کی گئی ہے یہ خالی جو اریجنل بیٹری اگر آپ کو یہ چار دار روپے کی مل رہے تو اریجنل بیٹری اباؤڈ چھہ دار پین سٹھ سو روپے کے آس پاس ہوتی ہے لیکن کسٹمر جو پریفر ہی نہیں کرتا اریجنل بیٹری کو یہ جو بیٹری یہ لے جاتے تو یہ ایک بیسک ڈیفرنس تھا دونوں کے بی ایم ایس میں تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نیکس ویڈیو میں تھوڑی سی ایکسپلین کر دیں گے بی ایم ایس کیسے ورک کرتا ہے جو آنے ویڈیو پوائنٹ آؤٹ کریں ان میں جو پوائنٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں ہم کیسے ان کا استعمال کر سکتے ہیں ان کے نام کیا کیا ہیں ساری پننوں میں کی پی سی بھی سگھائٹ کریں گے جن میں عام طور پر ڈیل کی پی سی بھی ہے تو اس کا کچھ ورکنگ سٹرکچر جو ہے کچھ اور ترہاں گے ایچ پی کی نسبت اور تشیبہ اور ایسر کی نسبت مختلف ہے انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا کیونکہ کچھ لوگ ویڈیوز جو بی ایم ایس ہے یہ نہ پھینگی یہ بھی آپ کے کام آنے والے ہیں سللوں کو چارج کرنے کے لئے اور اس میں آپ لائٹس بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لائٹ ایمیجنسی لائٹس میں پاور بینک میں اور بہت سا ان کا کام ہو جاتا ہے اگر آپ ان سے لینا چاہیں تو فلائسی کے بارے میں مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم اللہ